اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک فرائیڈ رائز اس کے لئے میں نے لیا ہے یہ شملا مرچ ٹھکن تھوڑا سا بوائل کر لیا ہے اس کے لئے مجھے دو جوے کے قریب لسن چاہیے ہوگا اس کو میں پیس لوں گی ساتھ یہ بھونکو مالی پیاز ہری پیاز ہے تھوڑا سا پودینہ دو عدد انڈے اس کے ساتھ تھوڑی سی بندگو بھی یہ ایک کٹوری کے قریب میں نے کٹ لیا ہے اور یہ تقریباً ایک گاجر ہے اس میں میں ایک گلاس چاول بناوں گی سب سے پہلے میں نے وائل لے لیا یہ بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور بچے سے بہت پسند کرتے ہیں یہ تری ٹیبل سپون کے قریب وائل ہے اس میں میں نے دو انڈے ڈالے انڈے آپ پھیٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں بغیر پھیٹے بھی تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کروں گی ایک جھٹکی نمک اور ایک ہی جھٹکی کالی میں ایڈ کر لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بس اسے یوں ہلا لیا کیونکہ چاولوں میں مکس کرنا ہے پھر اسے ہم نے اچھا جو میں نے چاول بوائل کی ہیں وہ میں نے ہلکی سی یخنی میں بوائل کی ہیں اگر آپ یخنی میں چاول بوائل نہیں کرتے تو چکن کیوبز دو ایڈ کر لیں پھر اس میں تھوڑا سا میں نے وہ جو آپ کو بتایا تھا دو جوے لسن پیس کے اس میں مکس کر لیا ہلکا سا بس اس کی خوشبو آئے تو آپ اسے مکس کر لیں اب اس میں جو میں نے چکن بوائل کیا ہوا تھا تھریش کیا تھا اس کو ہیڈ کر لیا اب اس میں یہ شملہ مرچ گاجر ہری پیاز جسے ہم بھونکوں والی پیاز بھی کہتے ہیں اور یہ بند کو بھی ایڈ کر کے اب ہم اسے مکس کر لیں گے پس اسے ہلکی سی بھاپ لگے گی تو ہم اس میں پھر چاول بھی ایڈ کر دیں گے اب یہ جو میں نے چاول چکن سٹاک میں بوائل کیے تھے اسے میں نے اس میں مکس کر لیا یہ ایک گلاس کے قریب چاول ہے یہ اتنا مزے کے رائز بنتے ہیں کہ بچے تو اسے سادھا بھی کھا لیتے ہیں اب میں اس میں ہیڈ کروں گی سویا سوز اور تھوڑا سا سرکا یہ میں نے تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کیا نمک آپ ٹیسٹ کر لیں اگر تو آپ نے بوائل کرتے ہوئے نمک چاولوں میں ڈالا ہے تو پھر تھوڑا ہی نمک ڈالنا پڑے گا کالی مرچ ایک چپ مچ کے قریب ڈالیں تھری ٹیبل سپونز کے قریب سویا سوس اور ٹو ٹیبل سپونز سرکا بس اب میں اسے مکس کر لوں گی اور ساتھی سرف کر دوں گی یہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے منچورین کی ریز بھی شیئر کی تھی یہ اس کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں اور سادھا بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمیں سپورٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اب اس کو کسی بھی بول میں ڈال کے اور اس طرح میں نے اس کو کسی بھی شیپ میں آپ اس کو بنا لیں اور اب میں اس کی ایک سائٹ پہ منچورین ڈال دوں گی آپ اسے کیک پین سے بھی یہ شیپ دے سکتے ہیں اور میں نے اس میں منچورین ڈال دیا اور یہ بہت ہی مزے کا فل آف ٹیسٹ اور بچوں کو بہت پسند آنے والی ریسپی تیار ہو گئی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ